ہم دیکھنے والے ہیں پریورانہ دین کے لیے سو عدی مہتپورن پرشن ہیں دوستو یہاں پر جو کیشن آپ کو ملنے والے ہیں یہ آپ کی آنے والے ٹیٹ ایکزام کے لیے کافی ہلپ رہیں گے کافی مہتپورن پرشن آج کے اس ویڈیو ہم نے سامل کیا ہے اور سو پرشن یہاں پر ایک ساتھ ہم دیکھنے والے ہیں تو آئیے اور بڑھتے ہیں آج کے ہمارے ہنڈرڈ مانس ٹائم پر کرشن کی اور اور دیکھتے ہیں کرشن کو دیکھیں کرشن یہاں پر آپ کو ملنے والے ہیں ون لائنر کیونکہ کرشن کرشن کے تھوڑی سے زیادہ ہے اس میں سمیں کافی زیادہ لگتا ہے تو اس حساب سے آپ کو فٹا فٹ جو بھی مانس ٹائم پر کرشن ہے ان سیدھا کرشن اور ان کا آنسر دیکھنے کو ملے گا تو بات کریں یہاں پر سنگت راست جسے یو این ای پی کہا جاتا ہے سنگشفت میں کبھی کبھی یو این ای پی کے روپ میں پرشن پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مکھیالے جو ہے وہ کہاں پر ہے تو یہاں پر اس کی مکھیالے کی بات کریں گے تو نیرو بی کینیا جو ہے اس کی اس کا مکھیالے ہے اور اس کی ستھاپنا جو تھی وہ ہوئی تھی انیس سو بہتر میں آگے پڑھتے ہیں ایک لئے پرشن کی اور دیکھتے ہیں آردھ راتری کا سوری کی بھومی کس دیس کو کہا جاتا ہے کافی اچھا اگلا پرشن ہے آردھ راتری کا شوری کی بھومی کس دیس کو کہا جاتا ہے تو نارویے جو دیش ہیں اسے آرد راتری کا شوری کی بھومی کا دیس کہا جاتا ہے آگے دیکھیں اگلے پرشن کو تو نقص اولیمپکس نامک پروڑت جو ہے یہ کس گرہ پرے برج گرہ ساں سنو پر پرید پرشن ہے یہاں پر ایک نقص اولیمپکos نامک پروڑت جو ہے وہ کون سے گرہ پر دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے یہاں پر منگل گرہ میں اور اگلے پرشن آتا ہے یہاں پر چیرنوبیل پرمانو درگھٹنا جو تھی یہ کب ہوئی تھی اور کس دیس میں ہوئی تھی تو یہ کافی مہتوپرن پرشن ہے اکثر اس چیرنوبیل پرمانو درگھٹنا سے پرشن پوچھا جاتا ہے کہاں پر ہوئی کب ہوئی کیسے ہوئی یا کیسے سمبندی تھے تو یہ جو درگھٹنا ہے یہ پچیس چھبیس اپریل 1986 کو یکرین میں ہونے والی ایک پرمانو درگھٹنا تھی جہاں پر چیرنوبیل نام سے دیا گیا ہے آگے دیکھیں اگلے پرشن کو یہاں پر ایک ورکش ایک بڑے اسطھانے کے اسطر پر کس سے کرے کرتا ہے تو یہاں پر وایو اور جل سے کرے کرتا ہے ایک ورکش بڑے اسطھانے کے اسطر پر آگے دیکھیں تو عودیو کی قرانتی جو تھی یہ سب سے پہلے کہاں پر سروع کی گئی تھی تو عودیو اگلے پرشن کو دیکھیں تو بائیو ٹیکنالوجی پارک جو ہے یہ استطح ہے لکھنو میں کہاں پر پرجاتی ویبتہ ان یہ بھوگولک پردیشوں کی اپیکشہ ادھیک ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پر بات کریں تو ہماری جو پرتوی ہوتے ہیں اس کا آقار اس پرکار کا ہوتا ہے پوری طرح میں نے یہاں پر گول نہیں بنائے میں سے تو اب اس بات کو اویٹ کیجئے گا اور یہاں پر جو ہماری بھومت دی ریکھا ہوتی ہے یہاں پر جو ان یہ پردیشوں کی اپیکشہ جو ہوتی ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی اس شہدر میں اور یہ جو دھرو ہوتے ہیں یہاں پر وہ چیز کم دیکھ ویبتہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے پریورن جاگروتہ فیلانے کا سب سے اچھا سفل طریقہ کونسا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں پریورن کی جو سکشہ ہوتی ہے اسی کے مادیم سے پریورن جاگروتہ فیلانے کا سب سے اچھا سفل طریقہ ہے بھارت میں جے ویبتہ کا دوار کسے کہا جاتا ہے تو جے ویبتہ کا دوار ہم کسے کہتے ہیں تو پوروطر کے جو راج ہیں انہیں ہیں بھارت میں جے ویبتہ کا دوار کہا جاتا ہے آگے بڑے ا پراشین کال سے وغائی جانے والا Logic Noise رائشتان کے تھار ریگستان اسی کے ساتھ آگے بڑے دکن کا بٹھار گجرات مہاراشتہ اور اندرپردیش اور کرناٹک اور تمیلاڈو کے آدھر سوس کچارگا چھتر بھارت کے پوروتر راججی اسی کے ساتھ پہ پشیمی گھانٹ ہیں اور انڈمان نیکوار دیب سمو ہیں پشیمی اور پوروی تٹی بیلٹ ہے تو اس پرکار سے ان دس چھتروں میں باتا گیا ہے ویسو موسم ویجیان سنگڑن مکیلے جو ہے یہ کہاں پر سیدت یہ جنویس سوڈسرلینڈ میں اسی ہے آگے بات کرتے ہیں آگے یہاں پر پکشیوں کا سورگ کی اپما جو ہے وہ کس اُدھیان کو دی جاتی ہے تو پکشیوں کا سورگ جو اپما دی جاتی ہے یہ کونسے راستی اُدھیان تو کیولہ دیورہ گھانہ راستی اُدھیان کو یہ اپما دی جاتی ہے پکشیوں کے سورگ کی چلی آگے دیکھیں پرشن کو تو اگلا پرشن آتا ہے پریورن سنگرکشن کے لیے گرین آرمی کو پرارم کیا گیا تھا تو یہ گرین آرمی کو پرارم کرنے والا جو دیش تھا وہ تھا آسٹریلیا جہاں پر انہوں نے پریورن کے سنگرکشن کے لیے پندرہ سو لوگوں کی گرین آرمی تیار کی تھی چلیے آگے دیکھیں اگلے پرشن کی بات کریں تو بھارت کی جلوائیو پریورتن پر پرتھم راستی کریہ یوزنہ جو تھی یہ کب پرکشید ہوئی تھی یہاں پر بات کریں اس کریہ یوزنہ کے تو یہ پرکشید ہوئی تھی ورس دو ہزار آٹھ میں اگلے پرشن آتا ہے یہاں پر ای پی اے جو کی یہاں پر انوائرومنٹل پروٹیکشن ایجنسی تو یہ جو ایجنسی اس سنگی ایجنسی اور اس کے ستھاپنا جو تھی یہ کب کی گئی تھی تو اس کے ستھاپنا کی گئی تھی دو دسمبر انیس سو ستر کو اس کے ستھاپنا جو ہے ای پی اے کی کی گئی ہے آگے دیکھیں اپنا ون اپنا دھن یوزنہ جو ہے کس راجج کے دوارہ پرارم کی گئی یوزنہ ہے تو یہ ہمچل پردیس کے دوارہ سرو کی گئی یوزنہ ہے جسے اپنا دھن اپنا ون کے نام سے جانے جاتا ہے ایراک کا پورا نام کیا ہے تو یہاں پر بات کریں ایراک کے پورا نام کی تو اس کا پورا نام ہوگا میسہ پوٹا میاں اور یہاں پر اگلے پریشن دیکھیں تو جیو دریویمان کے اتپادن کی درشتی سے پرثم اسطان پر آتے ہیں تو جیو دریویمان کے اتپادن کی درشتی سے پر جو آتے ہیں وہ ہے اس نے کٹی بندی ورشہ ون آگے بڑے اگلے پرشن کو تو ورش 2015 کا 21 جلوائیو پریورتن سمیلن جو ہے یہ کہاں پر ہوا تھا تو یہ سمیلن جو تھا یہ آجت کیا گیا تھا پیریس میں اور یہاں پر اتر ہو جاتا اس کا پیریس ٹریفک کے ستھابنہ ورش 1976 میں کی گئی اور یہاں رنیتی رنیتی گڑ بندن ہے تو یہاں پر یہ جو رنیتی گڑ بندن جو ہے یہ کنگن کے بیچ میں تو WWF اور IUCN کے بیچ میں ہے ٹریفک کے ستھابنہ جو ہے وہ ورش 1976 میں کی گئی یہ بھی جرور دھیان رکھیے گا فرانس جرمنی کے بیچ میں کونسی ریکھا ہے تو فرانس اور جرمنی کے بیچ میں جو ریکھا ہے وہ کہلاتی ہے میگی ناٹ ریکھا گئے رام سے یہ جانے جاتی ہے ویسو کا سب سے بڑا کوبالٹ اتپادک دیش جو ہے وہ کونسا ہے تو یہاں پر بات کریں ویسو کے سب سے بڑے کوبالٹ اتپادک دیش کی تو وہ دیش ہوگا یہاں پر جائرے چلیے آگے بات کرتے ہیں مینگروہ انشپتیوں کا وکاس ادھیکانس ہوتا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں مینگروہ انشپتیوں کے وکاس ادھیکانس چھترگی تو یہ تیٹوں کے سہارے زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ مینگروہ انشپتیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے تیٹی چھتر کے آس پاس ہی پائی جاتی ہے اور اگلے پریشن کو دیکھیں تو وائیو پردوشن کے جیوک سوچک کا کاری کرنے والے جو جیو ہے وہ کون ہیں یہاں پر ہے لائیکن جو کی جیوک وائیو پردوشن کے جیوک سوچک کا کاری کرتا ہے کیندری تنتر کا تنتر مستسک پاشن تنتر اتیادی پربھاویت ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ تنتر جو ہمارے کس کی کاران یعنی کے ہمارے سرے میں کس چیز کی ادھیکتہ یا پردوشیت چیزوں کے چلے جانے سے ہو جاتی ہے تو لیڈ کے کاریٹ جو سیسا ہوتا اس کی کاریٹ سے یہ تنتر جو ہوتے ہیں یہ پربھاویت ہوتے ہیں پیجل میں کیاڈمیم کی ادھیکتہ سے ہو جاتا ہے تو پیجل میں ہم کیاڈمیم کی ادھیکتہ سے کون سا روگ ہوتا ہے تو بہت مہتوپورن پرسن ہے یہ اٹائی اٹائی روگ جو ہے یہ کیاڈمیم کی ادھیکتہ سے ہونے والا روگ ہے اسی کے ساة میں فیسو کے ساتھ عجبوں میں سملیت چیچین ایڈجا جو ہے یہ کہاں پر استے ہیں تو فیسو کے ساتھ عجبوں میں سملیت چیچین ایڈجا ہے یہ سملیت ہے میکسیکو میں آگے بات کریں یہاں پر اگلے پرشنے کی تو پارا مرکری یک تو جل جب پیتے ہیں تو اس سے مینماتہ روگ یہ دیکھنے کو ملتا ہے اگلے پرشنے کی بات کریں پرشند کشمیر گھانٹی است �ائد تو دیکھئے کشمیر گھانٹی نام سے اس پرشٹ ہو رہا ہے کہ یہ کشمیر میں تو ہے پر یہ کہاں کہاں پر ملکہ پروت مالوں کے بیچ میں ہے تو یہ مہان ہمالی تیسا پیر پنجال سرنی کے بیچ میں ہے اس سے دیکھنے کو ملتی ہے کشمیر کی گھانٹی ورش او پریورن دیوز 2018 کا مکھی ویسے یا تھیم کیا تھا تو یہاں پر بات کریں ورش 2018 کے ورش او پریورن دیوز کے تھیم کی تو اس میں جو تھیم تھا وہ تھا پلاسٹک پروڈیشن کو سمات کرو بیٹ پلاسٹک پولیشن چلیے آگے دیکھیں بھارت میں سب سے عدی کب جاؤ مردہ کونسی ہوتی تو یہاں پر جلوڑ یا الو ولائی مردہ جو ہوتی وہ بھارت کے سب سے عدی کب جاؤ مردہ ہوتی ہے جسے دکشن گنگوتری کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ دیم بات کریں بھارت کے جو پرثم انٹارکٹی کا شود کے اندر ہے اسی دکشن گنگوتری کے نام سے جانا جاتا ہے آگے دیکھیں اگلے پرثم 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 اگلے پر سنوبر پکشی ویحار بھارت کی کس راجح میں ستھے یہ ہے گجرات راجح میں searching آگے بڑھتے ہیں لال پانڈا کو ارونشل پردیس میں کس نام سے جانا جاتا ہے کات بیئر کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اور بھارت کی کس راجح میں چندن کا اتپادن سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ تو آپ بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہوں گے کہ بھارت کی کس راجح میں چندن کا اتپادن سب سے زیادہ ہوتا ہے تو کناٹک راج جمیس چندن کا اتپادن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے بھارت کی پہلی راستی ون نیتی جو تھی کب پرکاشت کی گئی تھی تو ور اٹھارہ سو چورانوے عشوی میں اسے پرکاشت کیا گیا تھا بھارت کی پہلی راستی ون نیتی اسی پرکار سے بات کر رہے سوطانتر بھارت کی پہلی راستی ون نیتی دیکھیں سوطانتر بھارت سبت جوڑ دیا تو یہ اتر ہو جائے گا اس کے لیے ورش انیس سو بابن میں یوکلیپٹس بھرکشی کو کہا جاتا ہے یہ پارستک آتنکوادی پودھے کے نام سے جانتا ہے کیونکہ یہ جمین سے جل کو کھیچ لیتا ہے ہے نا اور اس کے جڑے کافی گرہائی مجاتی اس لیے جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پر دوسرے پیڑا پودھوں کو پھنپنے میں تھوڑا سی سمجھیا ہوتی ہے اور چھتر میں جل کی کمی ہو جاتی ہے تو اس لیے اسے آتنکوادی پارستک پودھے کے نام سے جانتا ہے ویسو کی سب سے پرموک اوروڈک پروال بھٹی جو ہے یہ کہاں پرست ہے تو یہ جو پروال بھٹی ہے یہ دیکھنے کو ملتی ہے آسٹریلیا کے پشنی میں تٹکے سہارے پر دیکھنے کو ملتی ہے پورٹ لویس کی دیس کی راجدھانی ہے تو یہاں پر موریسیس کی راجدھانی ہے پورٹ لویس اور آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پرشن کو سمجھتے ہیں تو اگلے پرشن آتا ہے تنجانیا میں کون یہاں پر کلی منظار ہو جو پرورت ہے وہ تنجانیا کا سب سے پروٹ سے پرد سکھر ہیں دکشن بھارت کا پریبارن سنگرکشن سے سمبتیت آندولن جو ہے وہ ہے تو دیکھئے جس پرکار سے چپ کو آندولن تھا اس سپرکار سے دکشن بھارت کا پریبارن سنگرکشن کا سمبتیت آerapیبک آ اندولن کے نام سے جانا لاتا ہے اور یہ آندولن بھی اسی پرکار کا اندولن جس پرکار کا چپ کو آندولن تھا جس پاریستک تندری میں پودھوں کا جہویک پدھارت ادھیکتم ہے وہاں ہے تو یہ دی ہم بات کریں جس پارشتی تنتر میں پودھوں کا جہویک پدھارت ادھیکتم ہے وہ چھہتر ہے تو وہ ہے اوشنو کٹیبندی ورشہ ون جے ویویتہ کا کیا آردھ ہوتا ہے تو جے ویویتہ کا آردھ ہوتا ہے ایک نردھار چھہتر میں بہنے پرکار کے پاداب اور جنتو جو ہوتے ہیں وہ جے ویویتہ کے انترگرد آتے ہیں بھارت کا سوڈجر لینڈ کشمیر کو کہا جاتا ہے اسی کسانات میں اگلے پرشن کو دیکھیں تو ورکشوں پر رہنے والا وہ استنداری جس کا جیولوجیکل نام ایلورس فلنگیز ہے یہ کہلاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ریڈ پانڈا اس کے لیے اتر ہوگا آگے بات کریں بھارت میں اسی پرتیشت کوئلہ جو کن خدانوں سے پرابط ہوتا ہے تو بھارت میں اسی پرتیشت کوئلہ جو ہے یہ پرابط ہوتا ہے جھریہ اور رانی گنج کی خدانوں سے پرابط کیا جاتا ہے نوبل گیسوں میں وہ گیس جو وایو میں نہیں پائی جاتی ہے تو ریڈ آن جو ایک ایسی گیس ہے جو کی ایک ریڈیوکٹیو گیس ہے اور یہ وایو میں نہیں پائی جاتی ہے جو کی ایک نوبل گیس بھی ہوتی ہے جہاں پوروی گھاٹ اور پشچیمی گھاٹ ملتے ہیں وہاں پر کون سی پہاڑیاں عویسے تھے تو یہاں پر بات کریں تو نیل گری کی جو پہاڑیاں ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے وہ سنسادن جو ہمیں پراکرتی کے دورہ پردکت ہوتے ہیں کہلاتے ہیں تو ایسے سنسادنوں کو ہم پراکرتک پونچی یا پراکرتک سنسادنوں کے نام سے جانتے ہیں بھارت میں مینگرو ون پرنپادی شدا پرنی ون اور ونوں کا سنیوجن ہے تو یہ جو سنیوجن ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہم انڈمان اور نکو واردیب سمو کے انترگرد دیکھنے کو ملتا ہے ونی جیو سبتہ کب منایا جاتا ہے تو یہ دو سے آج اکٹوبر کو ونی جیو سبتہ منایا جاتا ہے بھوپال کے بھارت بھون کا بیڈل بھون کا ڈیزائن تیار کرنے والے واسطوکار کا جو نام ہے وہ کیا ہے تو یہاں پر بات کریں بھوپال کے بھارت بھون کا ڈیزائن تیار کرنے والے واسطوکار کا نام چارلز کوریا ہے تو یہاں پر اتر ہو جائے گا اس کے لیے چارلز کوریا بھارت سرکار کے دورہ کے اندرے میں پریابرہ نے ویبھاگ کے ستھاپنہ کیسے ورس کی گئی تو یہ ستھاپنہ جو کی گئی تھی یہ ورس انیس سو اسی میں کی گئی تھی اس کے ساتھ میں آگے دیکھیں انگلے پرشن کی بات کریں تو پریورن کا دوسمن کیسے ورکشی کو کہا جاتا ہے تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں یوکلیپٹس سفیتہ جسے آتنکوادی پارستی پودھا بھی کہا جاتا ہے بھارت میں ورکشیوں کا آدمی کسے کہا جاتا ہے سندرلال بھگونا جو ہیں انہیں بھارت میں ورکشیوں کا آدمی کہا جاتا ہے اسی پرکار سے ونی جیو کی تذکریہ ویسرکار رکشا سنگرکشن سے بھارت سرکار دورہ پارت کیا گیا تھا ادھینیم تو یہ ادھینیم جو تھا ونی جیو سنگرکشن ادھینیم جو کی ورش انیس سو بہتر میں پارت کیا گیا تھا آگے دیکھیں تو کس پرکار کی مٹی کو کرسی یوگی بنانے کے لیے جبسم کا اپیوگ کی جاتا ہے تو یہاں پر بات کریں جو چھاری مٹی ہوتی ہے اسے کرشی یوگی بنانے کے لیے جبسم کا اپیوگ کی جاتا ہے آگے اگلا پرشن دیکھیں تو یہاں پر سائلینٹی ویلی پر یوزنا کا وکاس کس پرمو کارنٹ سے روک دیا گیا تھا تو یہ وکاس روک دیا گیا تھا چھے ترمیہ پارستی کا سنتولن ہونے کی آسنکہ کے قارن یہ وکاس روک دیا گیا تھا آبرا جو ہے کس کے لیے جانا جاتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے تا ویدیو دکھر کے لیے جانا جاتا ہے چلیے آگے دیکھیں تو ہیمچال کا سویڈ جرلینٹ کون سا سہر کہلاتا ہے تو ہیمچال پردیس کا پوچھا ہے ہیمچال پردیس کا جو سویڈ جرلینٹ ہے یہ کہہ جاتا ہے کھجر یا ایسے کھجیار عدی نام اسے بھی جانتے ہیں آگے دیکھیں باٹا نگر جو ہے یہ کس راجے میں سے تھی تو باٹا نگر جو ہے یہ پسٹے منگل راج میں سے تھی حکوم preparation باٹا نگر کے نام سے جان جاتا ہے اوڑیسا میں سملی پال ونی ابھیارن جو ہے یہ کہاں پر صد ہے تو دیکھئے اوڑیسا میں تو ہے یہ پر یہاں پر اس جیلے کا نام پوچھا ہے تو وہاں پر ہو جائے گا جیلہ میوربھن میں یہ صد ہے اسی کے ساتھ مگلے پرسنے یوروپ کا کاکپٹ جو ہے کس دیس کو کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے بیلزیم کو یوروپ کا کاکپٹ کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ مگلے پرسنے کی بات کر رہے ہیں سجگی کیا ہے تو سجگی جو ہے یہ ایک سوری چندرمہ کی سمکونی کا ستیجہ ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے سجگی چلیے آگے دیکھیں سنگ مرمر جو ہے کس کا پریورتت روپ ہے تو یہاں پر سنگ مرمر جو ہے یہ چونہ پتھر کا ایک پریورتت روپ ہوتا ہے اور اگلے پرسنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمالے کی کون سے سرینی پرانچین تم سرینی ہے تو یہاں پر ہمالے کی جو سرینی ہے وہ برات ہمالے سرینی کہلاتی ہے اور یہ ہمالے کی پراشن ترم سرینی ہے کس چھتر کو ویسو کے چھت کہا جاتا ہے تو یہ چھت کہا جاتا ہے پامیر کے پتھار کو اور اس چھتر کو ویسو کے چھت کے نام سے جانا جاتا ہے اندرہ گاندی نہر نے کس چھتر کا بھود رشی بدل دیا تو یہاں پر بات کریں تو اندرہ گاندی نہر نے بھود رشی جو بدلا ہے تو اتری پشی میرائیستان کا بھود رشی جو ہے بدل دیا ہے آگے دیکھیں تو ویلی ویلی کیا ہے تو ویلی ویلی آسٹریلیا کی اوپر چلنے والا ایک اوشنو کٹی بندی چکروات ہے جو کیسے ویلی ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے آگے دیکھیں کارڈموم ہیل جو ہے یہ کہاں پر ستے تھے تو کارڈموم ہیل جو ہے یہ کیرل میس سے تھے چلی آگے دیکھیں ایک لئے پرشن کو کونسا دیس پیاسی بھومی کا دیس کہلاتا ہے تو یہاں پر بات کریں آسٹریلیا دیس کی جو کی پیاسی بھومی کا دیس کے نام سے جانا جاتا ہے اور پیاسی بھومی کا دیس کہلاتا ہے بھارت کی سروادی گہری خان کی بات کریں تو بھارت کی سروادی گہری خان جو کولار کی خان ہے اور یہ گہری خان ہے وکریشر تاب ویدیوت کی اندر یہ کس راج میں ہے یہاں پر بات کریں پشم بنگال راج کی تو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے وکریشر تاپ ویدیو کی اندرے اس کے ساتھ میں اگلا پرشن آتا ہے ایرڈ فوریسٹر ریسرچ انسٹیوٹ جو ہے یہ کہاں پر اسٹ ہے تو یہ انسٹیوٹ جو ہے یہ جودپور میسٹ ہے اگلا پرشن آتا ہے نہر کٹیا کس چھتر کس راجمہ ہے تو یہ اسم راجمہ ہے اور ایک نر کٹیا چھتر ہے وہ بیہار راجمہ ہے دونوں تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہیں چلیے آگے بات کریں یہاں پر دو اسٹانوں کے دیشانتر میں ایک ڈیگری انتر ہونے پر دونوں میں کتنا انتر ہوتا ہے تو یہاں بات کریں دونوں اسٹانوں کے بیچ میں ایک ڈیگری دیشانتروں کے بیچ میں چار منٹ کا انتر ہوتا ہے اگلے پرشن کی بات کریں لوہا کس پرکار کی چٹانوں میں پائی جاتا ہے تو لوہا جو ہے وہ آگنے چٹانوں میں پائی جاتا ہے چلیے اگلے پرشن کی بات کریں تو اگلے پرشن ہوتا ہے یہاں پر جوزلہ درہ کس راجمہ حصت ہے تو جوجلہ درہ جو ہے یہ جمعو قسمی راج میں استرد ہے چلیئے اگلا پرسنہ آتا ہے وائو منڈل کا کونسا منڈل اسفیر ریڈیو ترنگوں کو پریورت کرتا ہے تو یہاں پر بات کریں ہم اس منڈل کی تو وہ منڈل ہوگا یہاں پر آئین منڈل چلیئے اگلا پرسنہ آتا ہے بھارت میں کانچ کے کٹی ردیو کا سب سے بڑا کیندر کہاں پر ہے تو بھارت میں کانچ کے کٹی ردیو کا سب سے بڑا کیندر جو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کیندر ہے یہاں پر فیروز آباد اتر پردیش میں اگلا پرسنہ آتا ہے ٹومبولو نامک اسطلق رتی کا نرمان کس کے دورہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں ساغری لہروں کے دورہ سے ٹومبولو نامک اسطلق رتی جو ہے ان کا نرمان ہوتا ہے اتری پسیمی بھارت میں سیدکالین ورشہ کس کے قارن ہوتی ہے تو یہ پسیمی بھکشوں ہو کہ کارن سے ہونے والی ورشہ سیدکالین ورشہ جو ہے وہ ہوتی ہے چلیے آگے دیکھیں تو بھارت کے سب سے بڑی جھیل چل کا جھیل جو ہے کس راج جی میں ہے تو یہاں پر جھیل تو جانتے ہیں چل کا جھیل اور یہ راج جی پوچھا ہے تو یہ اڑی سا راج جی یہاں پر ہو جائے گا آگے بات کریں چاندی پور جو ہے کس کے لئے پرشد ہے تو چاندی پور جو ہے مسائل پریکشن کے اندر کے روپ میں پرشد ہے اور یہاں پر کئی مسائلوں کا پریکشن کیا جا چکا ہے آگے دیکھیں بھومت دی شاگر کی کنجی کسے کہا جاتا ہے تو بھومت دی شاگر کی کنجی کہا جاتا ہے جبرالٹر جل سندھی کو اسے بھومت دی شاگر کی کنجی کے نام سے جانتے ہیں سپرنگ ایکوینوکس جو ہے کس تاریخ کو پڑھتا ہے تو یہ پڑھتا ہے کس مارچ کو سپرنگ ایکوینوکس اگلا پرشنہ آتا ہے یہاں پر ویسو کی کونسے ندی بھومت دی ریخہ کو دو بار کراس کرتی ہے تو یہاں پر بات کرے کونگا ندی کی تو کونگا ندی جو ہے یہ بھومت دی ریخہ کو دو بار کراس کرتی ہے یوروپ کو کاکپٹ جو ہے کس دیس کو کہا جاتا ہے تو یوروپ کو کاکپٹ جو ہی کہا جاتا ہے بیلزیم کو کہا جاتا ہے یوروپ کا کاکپٹ اگلا پرشنہ آیا ہے عزیز یا ویسوگا کا سب سے ادھیک گرم اسطحان یا کس دیس میں ہے تو یہ ہے لیبیا اتر اتر یا افریقہ میں ہے آگے دیکھیں ویسوگا سب سے اونچے جلپرباد جو ہے وہ کس دیس میں ہے تو یہاں پر ہم بات کریں ویسوگا سب سے اونچے جلپرباد کی تو اینجل جلپرباد ہے جو کی وینیزولا میں اسے تھے چلیے گنگا ڈیلٹا کے سر سے پر کون سی پہاڑیاں سے تھے تو گنگا ڈیلٹا کے سر سے پر جو پہاڑیاں سے تھے وہ ہیں راز محل پہاڑیاں اور اگلا پرشنے کی بات کریں تو یہاں پر آتا ہے اگلا پرشنے خاشی اور جیندیا کی پہاڑیاں کس راجی میں سے تھے تو خاشی اور جیندیا کے پہاڑیاں جس راجی میں ہے اس راجی کا نام ہوگا یہاں پر میغالے راجی اور آگے دیکھیں کونسا نگر جاپان کا پٹ سبرگ کہا جاتا ہے تو جاپان کا پٹ سبرگ اس کے ساتھ میں بیلا ڈیلہ کس کے اتپادن کے لئے پرشن ہے تو بات کریں بیلا ڈیلہ کی تو یہ لوہ آئس کے کے لئے اتپادن کے لئے پرشن ہے دوستو یہاں براج کیمارے پریونٹ سے سمبزی جو سو عدیمت پرشن تھے یہ سما پہ ہوتے ہیں اور کیسے لگے کیمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آپ نے سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیوات